جو نہ بیٹھ دے نے التفات نہیں کر دے یعنی کھبے سے جنہی بھن دے اے نہیں کہ اجروں بندہ آیا دے ساری ادھر بے کھڑ لگ پہ کسے دیکھا چھچ مبائل ہے کسے دیکھا چھچ مبائل ہے بھار سورت اسی تو بڑی معبت نہ بیٹھے ہو لیکن یقین کرو میرے دلچ بڑی تکلیف ہے جو میں جلسیاں دی حرمت پمالو رہی ہے نا اور جو کچھ ہو رہے ہیں نعوذ باللہ ان نکونا من الجاہلین جڑا توجہوں نہ بیٹھے انہیں ہم آکھ نہ بیٹھے اور ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھے لی وجہ ہلا بیٹھے اپنی اس لالی بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندنے فرشتیوں پاوینے پروگرام ایک سنے ہیں ٹھیک ہے نیک سنے ہیں لیکن انہیں انہیں توجہوں نہ سنے ہیں انہیں معبت نہ سنے ہیں اور ایڈی دلچسپی دے نال سنے ہیں میرے اس بندے نو کم مز کم سات سو پروگرامہ دے برابر سواب عطا کر دے ایک تقریبے سے علم و خاردہ سواب لینا ہے یا سات سو ادے دے بولو اچھا جدوں خطیب بلائے نہ او دوں معبت نہ بولنا چاہید ہے کئی اکے اکے بول دے نہ انجنا کریا کرو سارے بولیا کرو بچے خموش ریا کرو خطیب بلائے تو ضرور بولو تو میں انشاءاللہ الرحمن چند ضروری بات تھا اپنی طبیعت دی شدید علالت دے باوجود توڑے پیش خدمت کرنی ہے چاہنا دعا کرنا معبت نہ آمن قبول لمحا لمحا قبولیت ہے میرا یقین راسخ ہے کہ انشاءاللہ اللہ دعا رہا دنی کرے گا بیٹے ہیں نے حدیث پاک دا آخری سبق پڑے ہے اور بچے ہیں قرآن پاک نو بھی مکمل کیتے ہیں میں تو کہنا اللہ دا شکر ادا کرو پورے شہر اندر اشتہار لگے اللہ پاک نے تو انو چونے ہیں اس مجلس اندر آن واسطے یہ اللہ تعالیٰ دا تو آٹے دے بہت بڑا فضل ہے تو میں اللہ دے حضور پہلی تھی ایک دعا کرنا میرے علوے کیا میں تینچار بن دینا بلکہ بتا نہیں وہ بچے نے ایک کبے سے جو بہرینے پتر میں انہوں کھڑا کر دینا ہے بالکل اس طرح بیٹھو جو میں بلوگ المرام پہ پڑھ دیو مشکات پہ پڑھ دیو جو میں صحیح البخاری دا سبق ہو رہا ہے جو میں ترجمہ کلاس پہ پڑھ دی اک اکتے میری نظر دی ان کو ایک کبے تھا جنب اکھے دعا میں کرنا صدق دلنا آمین کہو اللہ سونے حضرت الشیخ سیالکوٹی حفظہ اللہ نے جڑیے بزم اپنے رفاقات سمیت سجائیے اللہ پاک تیری رام مچکڑی کمیے اللہ سانو سات سو گناہ جرو سواب تا فرما ایک اور وید میں تو انو سنا دینا اور میں ایدی سند دا بھی ذمہ دارا اور ایدی درایت دا بھی ذمہ دارا صحت اور ایدی مانے دا بھی ذمہ دارا تسی کی سمیت دیو کہ ممولی مجلس اندر آئے ہو بلکل تو آڑیتے ہو دی اس فیٹن دیئے میرے الوے کو یتعلم خیرہ او یعلمہ پھلا بندہ تقریبے شہی بخاری چاہوں دا ہے آخری دی سبق پڑھ دا ہے تیانہ پڑھ دا ہے علم سکھ دا ہے دو کینٹے تین کینٹے چار کینٹے توجہ نہ بیند ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تامتن حجتو ہو اللہ پاک اس بندے نو ایک پورے حج دے برابر سواب تا فرما دے دس سو رابطو آڑے دے اور فضل کی کرے عجیبی تسی کھبے سے جیب اکھنے دے پھر تو آڑا نصیب ہے ویسے منو تسی پوچھو نا جڑے سنگ دل بندے ہوں دے نینا انہوں نے سنگ نہیں ہوں دے اے سنگ دلی یہ مسیطے بیہ کے بھی موبائل نو چوٹ دیا رہنا اے سنگ دلی یہ مسیطے بیہ کے بھی حاصل دیا رہنا دے اشارے کر دیا رہنا میں تو کہا کرنا اپنے پروگرامہ دے اندر میرے بزرگو خواتین تسی بھی توجہ نہ بیٹھو کہ اینی شرمندگی نال بیٹھے یا کرو کہ اللہ رب رحمان نو تو اڑا بیٹھنے ہی پسند آ جائے تو اللہ نیرہ تو انو معاف نہ کرے اللہ تو اڑے گناہ انو ہی نہیں کی اندر تبدیل فرما دے اے کوئی چھوٹا شرف نہیں تقریب ہے سہیلو بخارج بیٹھنا انشاءاللہ سی ست سو پروگرامہ دے برابر اج سواب لے رہے ہیں آج دا بھی انشاءاللہ سواب لے رہے ہیں اللہ اطا کر دے میں بخاری جمعی ایک رویت تو انو پڑھ کے سنانا تڑا شان کن ہے کیونکہ افرہ تفری بڑھی ہے پروگرامہ جمعی بیکھے افرہ تفری بڑھ اب بہت زیادہ آ گئی ہے پھڑ لو پھڑ لو پھئی اندھی آن پاس ہے اوہ سیاسی بزاری محول ساڑیاں جلسیاں جا گیا ہے چند گلہ میں محبت ازواز دے کر لینا کہ یوٹیوب تھے چونکہ پروگرام جاندے نے شاید کوئی ویر پر آ سنے تے اپنے پروگرام دی اس لاکھ کرنے سنے ہو بخاری جی رویت من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ لہو نزلا فی الجن فرمایا جڑا پہلے پیر مسجد تے آوے یا دجھے پیر آوے جو میں تجھے آئے ہو تے تیانہ مسجد تے آیا کرو تے مسجد تے بڑا ہی آ کریا کرو تے مسجد تے رہ کے بھی اپنا دل و دماغ نا ورس اپ دے حوالے نہ کریا کرو فیس بوک دے حوالے نہ کریا کرو کبھے سجی نہ تیان کریا کرو جڑا پیلے پیر مسجد تے آوے دجھے پیر مسجد تے آوے اللہ فرما دے نی اسی انہا مولو پانے ہیں آندہ تے جامیہ مم دیا ملک کلان دی مسجد دے اندرے اعتلاہ لہو نزلا فی الجنہ او ساڑا مہمان بن جاندہ ہے اسی ہو دے میزبان بن جانے ہیں تیاثی جنت اندر ہو دی میں ہمان نوازی تیار فرما دینے ہیں بھائی جان توسی اصحاب شرف جے توڑا بڑا شان مقام ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ نہیں گفتگو کا رپا مانگا لیکن حضرت الامام البخاری رحمہ اللہ الباری انہ دی شخصیت اور انہ دی سیرت دے بارے چند گزارشات میں توڑے پیشے خدمت کرنی آنے ایسا جنہ میرا بڑا دل خوش ہے کہ تسی بڑی معبت نہ ہمتن گوشت ہو میں نے سارے ایک مسئلہ درستوں ہاں ہزی بھی تو انہوں مسئلہ پہوئے سکنے ہیں نا مسافر دی دعا اللہ رد کر دیا کہ قبول کر دیا عدے بولے ہو خیر ہے میں کچھ منحجی باتوں ہی کرنی آنے عوامی بھی کرنی آنے تربیتی بھی کرنی آنے بات تیان میرے بار رکھو بڑا استاد محترم انہوں بیٹھے نے سبق بھی سنانا ہے بڑا کڑا انتہان ہے میرا فکری منحجی عوامی اسلائی تربیتی یہ سارے پارنے میرے موڑے ہاں تھے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ طبیعت ویٹی لیمٹ ہی ہو گئی میرے الوے کو توجہو انجھ کر لینے عدی تقریر انشاءاللہ میں کرنی آنے تھی عدی تُوہی دی عدی بولنڈ بھی نہیں رال میلے کے انشاءاللہ کام چلائنا ہے میرے پیارے بھائیوں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری دی شخصیت دے بارے چند ضروری گزارشات میں تو اڈے پیشے خدمت کرنی ہے چاہنا بلا تاخیر اور بلا تمہید چلو میں اپنی بات داغاز کرنا دعا کر کے اللہ پاک تونوں عرفات دی عادری نصیب فرمائے مثلا تفیاد دیاں تفیاد تاں میں پھر نہیں پوچھے پورے دسو دفع پوچھ لینا ہے اللہ پاک مسافر دی دعا رات کر دے کے قبول اچھا جے مسافر اللہ دے دین دا چوکی دار ہوئے تو ہی دا پیرے دار ہوئے نبی پاک دی حس سنت دا چوکی دار ہوئے شانے اہلِ بید مقامے سے آبادہ پاس بان ہوئے شانے اولیاء اللہ دا ترجمان ہوئے تے پھر دعا دی قبولیے دے چانسز ود جان دینے کے کٹ جان دینے ادے کیوں بول دی ترنمویں سنیا کرو لیویں سنیا کرو اور اپنے پروگرام مچ دعا دا بڑا احتمام کریا کرو الدعا ہوا العبادہ دعا ہی عبادت ہے اکرم العبادہ سب سے زیادہ عزت والی عبادت یہ دعا ہے فائدہ علمیہ للطلاب وہا دی الروایت ضعیفہ الدعا مخ العبادہ تو دعا دا بہت احتمام کریا کرو محبتنا آمین کیا کرو اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ انہا بچیاں نو دین دا امام بنا دے اللہ تعالی بچے انہا سازہ دی کل کمائی نے انہا سازہ کوئی کوٹھیاں نہیں پائیاں کوئی بنگلے نہیں پائے کوئی ست سال دا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ ہے اللہ تعالی بچیاں نو احمد بن حبل بنا دے اللہ انہا بچیاں نو ابن تیمیہ بنا دے پھر تھک گئے دعا پیا کرنا چوب کر گئے اللہ انہا بچیاں نو دین دا امام بنا دے جناتیاں بیٹیاں پیڑا جوان نے اللہ عزت والے رشتے عطا فرما دے کل ایک بیٹی میں نو کہہ رہے سی شیخ صاحب چار کروڑ پیدی کوٹھی ہے شادین نو ساتھ اٹھ سال ہو گئے نے تے چار کروڑ دی کوٹھی چھو میں کلی یہاں تے اولاد کوئی نہیں تے دل کوئی نہیں لگتا دس ہوئے میں دعا کتے جا کے کراں میں موقع نو گریما سمجھنا کہ تو آڑے جیسے نیک لوگ میری دعا تے آمین کہنے اللہ پاک ساڑی اس پہننوں تے جنہ کل اللہ پاک بیٹے نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال نیک بیٹے اطا فرما اے تھے جنہیں آفج پڑھ دینے بچے پڑھ دینے اللہ انہوں دین دا امام بنا اللہ پاک ساڑا خاتمہ امان تے فرما اللہ ساڑا بغیر حساب دے جنت نصیب فرما لو جی ہون موضوع میرا شروع ہو گیا بڑے ہی اختصار دے نال حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حلباری انہوں دی سیرت شخصیت دے بارے میں چند باتاں پنج باتاں چلو کرنا زیادہ نہیں تو آڑے پیش خدمت کرنی ہیانے ترتیب میں لا دینا تاکہ تو انہوں بات اچھی ترے سمجھ آ جائے لیکن انہوں پنج باتاں شروع کرن تو پہلے تمہیدی طور دیکھ میں منحجی بات تو آڑے نہ کرنی چاہنا کہ اسی حضرت امام بخاری نو سمجھ دے کییا حضرت امام بخاری دی کیٹاگری کی یہ کہ صاف اندر رہے امام بخاری رحمہ اللہ حلباری تو میرے پیارے بھائیوں پہلی بات سوڑ لو اسی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ رو پتا کی سمجھنے وعباد الرحمن اللہ یمشون علی الارضی ہون اسی امام بخاری رحمہ اللہ نو عباد الرحمن دی صاف چھ سمجھنے سارے بولو غوث عظم کہن دے عدے بولے غوث عظم کہن دے نبی من دے تو اسی قادیانی نو نبی بنالیا اسی دے امام بخاری نو نبی نہیں من دے اسی عباد الرحمن مننیا دے امتی مننیا وہ جے کوئی نبوت دا سلسلہ جاری رہنا ہوندہ تے دسوئے سے کانے قادیانی دا تے حضرت امام بخاری دا بیٹا کی جوڑے اسی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اللہ پیار کرنیا معبد کرنیا عباد الرحمن مننیا لیکن اسی انہ نو مشکل کشار نہیں کہن دے غوث عظم نہیں کہن دے اسی امام بخاری نو کی سمجھنے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فالعائک معالذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائک رفیقہ عزیز صالحین سمجھنیا اسی امام بخاری نو کی سمجھنیا کی مقامیں فرمایا امام بخاری نو کی سمجھنیا امام بخاری نو کی سمجھنیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخران لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ہم امام بخاری کو عباد الرحمن میں شامل کرتے ہیں ہم ان کو صالحین میں شامل کرتے ہیں اور ہم ان کو اولیاء اللہ میں شامل کرتے ہیں یہ رب کے ولی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے البہت محبت ہے آیات من آیات اللہ نے لیکن اسی امام بخاری دی پوجا نہیں کر دے اے جے ساڑا مسلک اے جے ساڑا منحج اے جے ساڑی فکر اندر اعتدال حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری کسے بھی انسان نے کامل دیا دو نشانیاں دیا نے اگر موقع میں لے تھے توجہ دے ناڑ سن کے یاد کریں انسان نے کامل دیا دو نشانیاں کہ اوڈا تعلق باللہ بھی عالی ہوئے اور اوڈا اخلاق بھی عالی ہوئے کئی لوگاں میں دیکھے ہیں بیٹا توجہ میرے والوں نے بولن دے ہو میں دیکھے ہیں کئی لوگ نماز بڑی سونی پڑھ دے نے میرے لوگے کیوں نفلی رو دے رکھ دے نے تے زبان اپنی نہیں میں کئی لوگاں نے ویکھے ہیں جی جی بڑا کر دے نے نماز چور نے کدی فجر چکھی نہیں انسان نے کامل دیا دو نشانیاں نے کہ تعلق باللہ بھی عالی ہوئے تے ملکے بولو اخلاق بھی سارے نہیں بولے اخلاق بھی امام بخاری رحمہ اللہ البارینو انہ دو ماں خوبیاں چھوے رکھ کے پرکے ہیں اکسے مو بجلال اللہ منو امام بخاری دا تعلق باللہ بھی عالی ملے ہیں منو امام بخاری رحمہ اللہ دا اخلاق بھی عالی ملے ہیں ہن وقت ساتھ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میں زیادہ تو زیادہ ڈیڑھ کنٹا سوا گنٹا سوا ڈیڑھ گنٹے دی گفتگو انشاءاللہ پہنٹیاں منٹان ختم کرنا ہے پہلے پریشان ہو گئے ہیں تو جو مرور رکھو امام بخاری رحمہ حلا دا تعلق باللہ بیٹے ہیں انہوں پتا ہے اے تحصیل حاصل ہے کہ میں ہو جی گفتگو کرا کہ استخارہ کر دے سن غسل کر دے سن وضو کر دے سن دو رکھتاں پڑ دے سن پھر حدیث پاک لکھ دے سن جنہ نے کموں بیش ساتہ ہزار حدیثان لکھن واس تے چودہ ہزار نفل پڑے ان واندے جے سیئل بخاری امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت اور شخصیت دا پہلا پیغام اور انہ دی سیرت توجہ فرمانا پہلی بات ان میں ترتیب نہ پنچ باتاں کر لگا سبق دی طرح یاد کرو فرمایا علا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا يتقون لهم البشراء في الحیات الدنیا وفی الاخران لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم سیرت امام بخاری دا پہلا پیغام ہے جے امام بخاری دی پہلی سیرت ہے جے امام بخاری تیسری صدی حجری دی اندر تقریبا ہوئے جے ایک سو چرانوے جے پیدا ہوئے جے حضرت الاستاد گوڑو پچھلو جڑا تیسری صدی حجری دا آغاز ہے فتنے اپنے اروج تے نے گمرائیاں اپنے اروج تے نے فرقے زالہ مزلہ اپنے اروج تے نے امام بخاری رحمہ اللہ علباری نے تعلق باللہ اندر بھی کمال پیدا کیتے ہیں اخلاق اندر بھی کمال پیدا کیتے ہیں سب تو پہلے امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت ہے جے امام بخاری نبی پاگ دی حدیث دے سچے خادم جے نبی پاگ دی حدیث لی اپنی جوانی نو قربان کر دیتا ہے نبی پاک دی حدیث واسطے درجنوں ملک دے اندر گیا جے نبی پاک دی حدیث واسطے سینکڑے استادان دے کولوں پڑے آجے نبی پاک دی حدیث واسطے دردردے تکے کھاتے جے نبی پاک دی حدیث واسطے سفر حضر دیاں سعوبتہ برداشت کی تیا جے امام بخاری دی سیرتے جے نوجوانوں اپنی زندگی حدیث لئی وقف کر دو اور میرے بزرگوں اپنی زندگی حدیث لئی وقف کر دو نوجوانوں نبی دی حدیث نوزبانی یاد کریا کرو نوجوانوں نبی دی حدیث لئی سفر کریا کرو میرے بزرگوں حدیث دیا کتابہ خریدیا کرو امام بخاری جی سیرتے وے نظر اللہ امران سامیہ مقالتی فحافظہا وواہا ثم اداہا کما سامیہا امام بخاری نبی پاک جیس حدیث دی تشریب بند گیا جی نبی پاک جیس حدیث دا عملی نمونہ بند گیا جی آپ نے فرمایا میرے اللہ میں دعا کرنا جڑا میری حدیث نوزبانی یاد کر دے اگے پچان دے اللہ دے چیرے نوزبانی تروتا دا فرما دے بلکہ کلاندے باسی ہوتے سے آل کوٹی ہو امام بخاری تو پہلے امام بخاری تو بعد بڑے بڑے بادشاہ بڑے بزیر آئے بڑے بڑے تاجر آئے بڑے بڑے بزنس مین آئے سب دینا مٹ گئنے بخاری دا نام کل بھی چمک رے آسی آج بھی چمک رے آئے تے حدیث دی خدمت دی وجہ تو قیامت تک چمک دا روے گا یار میں تو اٹھنے کے گالک کرنی ہے تو میں ایک وعدہ بھی لے رہا ہوں خدمت حدیث کا نام ہے امام بخاری اپنی جوانی اپنا وقت اپنا مال اپنا سب کچھ حدیث کے لیے لٹا دینے کا نام ہے امام بخاری تیری حدیث ڈائری کا ہر اندر موجود ہے تیری حدیث ڈائری کا ہر اندر موجود ہے جے تُو اہلِ حدیث ہے تے میں تیرے کو ایک آج سوال کر لگا شیر تے امام بخاری دی روشنی امدر قدی تے انہوں توفیق اصل ہوئی ہے کہ کہا رہا پنی ہے کہ تُو حدیث ڈائری بنائے حدیث کاپی بنائے تیو دے تے کوئی بلوگل مرام دی ایک حدیث لکھے قدی تُو اپنی زندگی امدر ریاض و سالحین چو دیکھ کے ایک حدیث عربی مطند نال اپنی کوپی تے لکھی ہوئے جامعہ محمدیہ دا پیغام فرقہ وریعت دا پیغام نہیں جامعہ محمدیہ دا پیغام پیغام میں حدیث ہے اوہ اللہ دے بندو اگر تُو سی اپنے قرآن دے اندر اپنیاں بیٹیاں اپنے بچیاں دی حدیث ڈائری نہیں بناوگے کیڑی قوم ڈائری بنائے گی مسکار شریف دی حدیث ایک روزانہ لکھو بخاری شریف دی ایک حدیث روزانہ لکھو چلو مکمل نہیں اجڑی مختصر سیول بخاری مل دی یہ نا پائنس سور پیدا سیٹ مل دا ہے حضرت میں ریل بکھیو سات سور پیدا سیٹ مل دا ہے اینج اپنے بیٹ دے کور رکھ رات میں واپس آئیں اینج کاپی کلم پھڑ ان ابی حریرہ تا رضی اللہ تعالی ان کالا کالا رسول اللہ عربی بھی لکھ ترجمہ بھی لکھ دو فیدے ہونگے رب تیرے کاروبار دی غربت بھی چک لے گا اللہ تیرے کار دی بیماری بھی چک لے گا اے جے سیرتے امام بخاری او چلو یار جے اٹھ کنٹے تجیز نہیں پڑھ سکتے کاروبار کرو بزنس کرو سفر کرو میں ایک سوال کرنا تو رسول اللہ دیئے دی اس واسطے اٹھ منٹ بھی نہیں کر سکتا انگلیس تھی کاپی بھن گئی تیری بیٹی دی میت دی کاپی بھن گئی سینس دی کاپی بھن گئی حدیث دی کاپی کیوں نہ بھنے اپنے پیٹ دے اپنے ٹیبل دے اپنے دفتر اندر بلوگل مرام رکھ ریاض السالحین رکھ شفاہ ہے برکت ہے رحمت ہے اے نو تسی کوئی چھوٹی غفلت نا سمجھے ہو جے تاڑی حدیث دیاری نہیں تھے دس منٹ تیری زندگی اندر نہیں ایسے آئے کہ تُو اپنی ایف اے کی تی تی نو آکھیا ہوئے پتر نو آکھیا ہوئے بیٹا آج سحیح البخاری دا کتاب الایمان کھول کے چند حدیثاں پڑھ کے میرا ایمان ہی تازہ کرتا میں انشاءاللہ امام بخاری دی سیرت دے والنا کنیاں گلنا کرنی آنے ہونت دے بولے دے دس کر دنیا سارے بولو انشاءاللہ کنیاں کرنی آنے سبک ہو رہے ہیں سبک ہو رہے ہیں کنیاں کرنی آنے تیلی گالے سیرت امام بخاری خدمت حدیث کا نام ہے ہما جہت حدیث دی خدمت کر حدیث دی قرات کر حدیث دی ترجمہ پڑھ حدیث دی ہیں کتاب آخریت کے علامہ طولبانو تہائف اندر دے خادم حدیث بن ساری جوانی ساری زندگی سارا مال ساری اصلاحیت امام بخاری رحمہ اللہ الواری نے حدیث دے وقف کر دی تیا ہون میرے نا سچے دلو انشاءاللہ وعدہ کرو چلو ارادہ کرو وعدہ بڑا لفظیں ارادہ کرو انشاءاللہ حدیث دیاری بناوگے حدیث کافی بناوگے کیڑا بندہ حدیث جاری بنائے گا تو کھڑا کریں انہیں پتا لگ جانا ہے ادی آمینہ این جہا تھے چکے جو میں باما نالی نہیں ہاں چکو ایک دعا کرنا تھا اللہ جڑا حدیث جاری بنائے میں دین دا پیرے دار دعا کرنا خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیف فرما دے ہاں چکلو چنگے راؤں گے تو اسی بہت غفلت کر لئیے ورڈ سب چلا کے بچیاں رو تی وی اگے بٹھا کے کارٹن دکھا کے انشاءاللہ بڑھاؤ گے اللہ پاک اندر نبی پاک دی شفاق مسیح فرما فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون اللہ دین آمنوا وکانوا یتکون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے وازتے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا تاں یہ دی جاری دینا بنائی اسنا لیا گلانی گسانہ کرے مر جان لیا گلان جے شانٹہ پھڑیا ہوئے ایک پس یوں بندہ شروع ہو جائے تو ٹھیکے دارے دین دا حدیث دا کرتود درائے ہوئے تو دس حدیث دا جتاک نہیں لکھیا اپنی ڈیاری تے کاپی تے وَنَّجْمِئِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا فَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطِ قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں خود آکھے آئلہ جبریل تجا جا کے سونے نُلے آ فلگ پھاب دا ہی نہیں امامِ بخاری رحمہ اللہ خدمتِ حدیث دا نامے دوسری بات سنیوں سیرتِ امامِ بخاری طلبات وجو رکھنا جڑی یہ نا ایک سو چرانمی تو بات تیسری صدی ہجری دا آغاز ایک گمراہ فرقیان دے اروج دی صدی یہ عقید دی اندر احل البدہ اور فقہیات دی اندر احل الرائے بلکل دین دا حلیہ بگاڑیا جا رہے ہیں امامِ بخاری رحمہ اللہ الباری دی سیرتِ جے کہ امامِ بخاری رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ امتنو حدیث دا مجموعہ بھی دیتا ہے اور اپنی ایس سحیح البخاری اندر سارے گمراہ فرقیان دا دلائل دے نال رد بھی کیتا ہے فرمان دینے میں اس کتاب نو حجت بنائے اپنے اور اپنے اللہ دے درمیان سچائی نو ظاہر کیتا ہے اس کتاب دے ذریعے امامِ بخاری دی سیرتِ وے طلبہ فضائل بیان کرو بیٹازکار بیان کرو اسلاحی خطابات کرو لیکن سیرتِ امامِ بخاری دا پیغامے جے اگر تُسی اپنے وطن دی اندر اپنے ملک دی اندر جیڑے فرقے زالہ مزلہ گمراہ فرقے نے اگر تُسی اونہ دا اپنی زندگی اندر دلائل نال رد نہیں کیتا تُسی دین دی خدمت ہی نہیں کر سکے اصل خدمت ہے تمیز الحق کی والباطل حق تو باطل نو جدا کرنا لیکن امامِ بخاری رحمہ اللہ الباری دا انداز رد کی تیر رب دے قرآن چو رد کی تیر امام الانبیاء جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چو ایس ٹیم دیکھ لو کیسے کیسے گمراہ فتنے نے کیسے کیسے گمراہ کن فرقے نے فیس بک دے انا دا رد کریا کر وڑ سب دے اے جے سیرتے امامِ بخاری جے تو احل البدہ دا رد کرنے احل الرائے جڑے حدیث مقابلے تھے رائے نو ہم یہ دے کے حدیث خانو ٹھکران دے نے جے تو دلائل دنال انا دا رد کرنے پھر تو امامِ بخاری دی منحی دے میں امامِ بخاری دی سیرتے میں امامِ بخاری دے طریقے دے میں امامِ بخاری رحمہ اللہ الباری نے تیسری شدید اوائل اندر جتنے بھی گمراہ فرقے نے تراجم الابواب بن کے حدیثاں لیا لے آگے ایتاں لیا لے آگے امامِ بخاری رحمہ اللہ الباری نے انہا دا رد کیتا ہے طلبہ جڑی گل میں دست نہیں جانا نوجوانوں جڑی گل میں دست نہیں جانا اصل دین دی خدمتے جے باطل فطر فطریاں دا رد کیتا جائے باطل فرقیاں دا رد کیتا جائے جڑی امامِ بخاری نے کیتا ہے فرمایا اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَخْحَانُوا يَتَّقُونَ لَا خُو الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَا لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ سانو اللہ پاک نے امامِ بخاری دی محبت بھی عطا فرمائی ہے اوہی در بیکھو اوہنا وڑا عقیدہ بھی عطا فرمایا اوہنا دی اللہ نے عقیدت بھی عطا فرمائی ہے جیو امامِ بخاری اللہ دی زمین تھی اللہ دی نبی پاک دی حدیث دے رکھے سن اللہ نے سانو نبی پاک دی حدیث دے رکھا بنایا جیو اوہ احل البدہ اور احل الرائدہ رد کر دے رہنے الحمدللہ ساڑھی جماعت و جماعت ہے اسی دن رات اللہ دی توفیق دینا دلائلنا احل الرائدہ رد کر دے آ رہے ہیں اور ملکے بولو انشاءاللہ آخری ساتھ آکھ کر دے سیرت امامِ بخاری دا تیسرہ پہلو تو اٹھے جو جڑا بنا چاہتا ہے نا شیخ صاحب خاتمہ ہی مانتی ہو جائے پتر ہی در بے شیخ صاحب دیوہ روشن ہو جائے آج کوئی راز ہی دے دو سو گلاندی اک گل نہ جانے میرے کو آیا جائے نہ آیا جائے سیرت امامِ بخاری دی روشنی اندر میرے بیٹو تیسرہ جڑا میں پیغام دینا چاہنا پتر کسے دا مزاک نہ اڑایا کر بیٹا کسے نو حکیر نہ جانیا کر خفیہ شرارتہ نہ کریا کر ٹیڈج کوڑ نہ رکھیا کر تینو نمچ رونا نہیں آندا قرآن پڑھ دیا رونا نہیں آندا تیرا دل پتھر بن گیا دی بجائے تو مزاک بڑے کرنے تو حکارتہ بڑیاں کرنے اے جیسیرت امامِ بخاری امامِ بخاری رحمہ اللہ البارد استاد نے ابو معاشر الظریر رحمہ اللہ تعالی استاد پاد اکھاں تو نبی نے نظرہ میرے والویکھی آجے آجے میں تسی منو عزت نال کرسی تے بٹھایا ہے حضرت امامِ بخاری رحمہ اللہ دے استاد حضرت ابو معاشر الظریر رحمہ اللہ انجہ حدیث پہ پڑھان دینے حدیث پڑھان دینے پڑھان دینے پڑھان دینے کہ تے کوئی امامِ بخاری دا شاید ذکر آیا تے انجہ پڑھان سیرہ لائیا تے حسے تے بڑے خوش ہوئے انجہ دے نبی نے استاد سامنے امامِ بخاری بیٹھے سن انجہ نے میں بے کے انسان نے انجہ دا بھی حسہ چھٹ گیا بطور افتحضہ حس پہ مسکرہ پہ نہیں بندے دے حسوا صندر تے حضرت ابو زریر رحمہ اللہ انجہ دے استاد جیدوں حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے امامِ بخاری انجہ دے قدمہ تے جا کے بے گئے انجہ نے اجعلنی فی ہلن استاد جی منو اللہ واسطے ماف کر دیو تو اسی حدیث پڑھا رہے سو تاڑی ایک گلت ہو بطور اشتہزایا مزاہ نا چاندے آن میں توانوے کے مسکرہ پہ آن تے اجڑا توانڈا حرکیا جب ہی میرے کلو مزاک اڑایا گیا ہے منو دنیا دے ماف کر دو میں کل قیامت والے دن اللہ دی بار گاندر توانوے حساب نہیں دے سکتا تو کسے دی غربت دا مزاک اڑایا ہے کسے دے علم دا مزاک اڑایا ہے کسے دے تی دے قد دا مزاک اڑایا ہے کسے دے رنگ دا مزاک اڑایا ہے اپنے ہم مسلک جماعتیاں دا مزاک اڑایا ہے تیری زندگی دی نو سدی بجا تیرا مزاک تیری حکارت امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت دا پیغامے وے اور میرے پیارے پائیوں کسے دا مزاق نہیں اڑانا کسے دی تحقیر نہیں کرنی تے جے ناچاندیاں ساری زندگی دی اندر کسے ایک موقع دے تھوڑا جا وعدہ کٹا ہو جاوے تے مافی منگڑ اندر تاخیر نہیں کرنی بے حسب مرے من الشر این یحکرا اخاہ المسلم توجہ رکھے ہو آخری کرنا نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے بندے دے گندے تے بتر ہو نواز تے زانی ہونا ضروری نہیں اور نمازیوں اور دینداروں فرمایا کسے بندے دے گندے ہو نواز تے جواریہ ہونا ضروری نہیں کسے بندے دے گندے ہو نواز تے شرابی ہونا ضروری نہیں کسے بھی بندے دے گندے تے بترین ہو نواز تے این نہیں کافی ہے کہ کسے دوسرے نوحکیر جانے کی کردہ پھرنے خفیہ شرارتہ جڑیاں کرنے ہیں کمریاں جب آئے کے گھڑیاں جب آئے کے تک گسانہ کرے ہو دیسی لفظی بولے لگے ہیں اپنے چمچیاں جب آئے کے سالہ کجدیلہ رب سن دائی باز آجائے نا خفیہ شرارتہ تو اور اس حقارت والے انداز تو ایک قرآن پاک لے آؤ میرے سامنے سورہ حجرات دی یارہ نمبر آیا تھے اللہ فرمان دے رہے جڑا کلمہ پڑھ کے بھی مزاک اڑاندہ ہے نا او فاسق انسان ہے جڑا کلمہ پڑھ کے بھی مزاک اڑاندہ ہے فا اولائے کا ہم الظالمون فرمایا تو بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں ملکے بولو انشاءاللہ کسے دا مزاک اڑانا نراض ہو گیا سارے بولو کہ دا مزاک اڑانا کسے دی غربت دا مزاک اڑانا او مہتے بیکھے آتے سٹیجی بڑا سنجید دا ہے میں استاذ صاحب جزمت رو سلام کرنا شیخ صاحب کوئی میڑے جا مارا خطیب تقریر کردہ پول جائے کوئی تلاوت کردہ پول جائے اللہ دی قسم میں دل خون دے اسٹیج جانتے بیکھے ہو دا مزاک اڑاندہ نے اسٹیج جانتے بیکھے اکھان دے اشارے حمز لبس تحقیر تسلیل دسہ بندیاں جا کے زلیل کرنا اپنی خوبی سمجھ دا ہے پادری سمجھ دا ہے اے سیرت امام بخاری نہیں تو اٹھا باسلاحیتیں تیرا بیڑا گھر کو ہون دی فجائیے بے تو لوگان دا مزاک اڑھنے اللہ پاک نے تیرے کوئی مانگ دی مٹھاس ہی کھولے یہ مسات تائنہ کوئی غریب تو غریب مارے تو مارا کم علم تو کم علم تیرے قدمج بیکھے اپنے آپنے سب نہ لو زیادہ عزت والا سمجھے امام بخاری خدمت حدیث دا نامے امام بخاری اہل البدہ اہل الرائے گمراہ فرقیان دے رد دا نامے امام بخاری احترام انسانیت دا نامے کہنے لگے ماف کر دو استاد جی ایتھے ماف کر دو اگنی ساتھ دے سکتا حضرت ابو معاشر ضریر فرمان لگے یا رحمو کلہ ابا عبداللہ یا رحمو کلہ ابا عبداللہ او پتر استاد دا مزاک نہیں اڑائی دا میں بیکھی آئی میں بھی کسے دا عورت طالب المریان جنہ نے استاد دان کے اکھاں کر دیا استاد دان دے دل دکھائے اللہ دی کہ سمجھو کے کہیں دا جے بڑے ناوی سن بڑے سروی سن بڑے سیگے کر دے سن بڑیاں تلیلہ ہوں دیا سن دردر دے تکے بھر کھان دے جنہ نے باپ سمجھ کے استاد دے قدمہ جو بیٹھے نے استاد دانیاں خدمتہ کی تھی یعنی اج اللہ پاک نے انہوں حدیث دی امامت اتا فرما دیتی اے یہ تکوے کے مزاکڑی کلتے بھی مزاکڑا محول نہ بڑا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا يتقون لهم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم میرے سینے تھنڈ پاؤں حجے میرے تے مراز نہیں ہو اے کئی بندے نا میرے تے نراز بھی تھی ہو جاندے نہیں سینے تھنڈ پاؤں ارادہ کرو بھئی وعدہ نہیں ارادہ کرو انشاءاللہ کسے جماعتی دا مزاکڑا نا حوڑی بول دے وہ خیر ہے کسے دی تیفین دا مزاکڑا نا کسے دی غربت دا مزاکڑا نا تو مزاکڑا نا تینوں بھی پتا ہو کمرے جو بہا کے کنی دیر تک روندہ رہی دا مزاک مزاکڑا چیز زلیل کر دیں امام بخاری خدمت حدیث دا نا امام بخاری زاللہ مذلہ گمرا فرکی رہا دے رد دا نا امام بخاری احترام چوتھی گل سنو دے پنیوی سنو دے انشاءاللہ گل ختم کرنا امام بخاری عباد الرحمان اندروں جے امام بخاری سالحین اندروں جے امام بخاری اولیاء اللہ اندروں جے امام بخاری اللہ پاک دے بڑے مقرب جے تعلق باللہ بھی مضبوط اخلاق اس ناڑوں اعلیٰ اخلاق کیے کہ مانے جو مسکرائے دیں اپنے آپ نوں معفی واسطے پیش کر دیتا ہے تیری تے اگو ہی نہیں مک دی تیری تے اگو ہی نہیں مک دی ظلم ہی کرنے زیادتی بھی کرنے کردار کشی بھی کرنے امام بخاری تیسید اندر دا تکبر پنندن امام الائم امام الجہاب ازا امیر المومنین فی الحدیث سب نیاکھی افصائق الاقران فی زمانہ اس زمانے اندر امام بخاری رحمہ اللہ بھاری جیسا کوئی نہیں علی بن مدینی نے بھی اطراف کیتا ہے سب نے اطراف کیتا ہے آج ہی دیکھو مارا جہ استہزا ہو گیا ہے ایک ڈا کے جورو میں کسے گھلتے مسکر آپ ہے نا تے آکھیں منو ماف کر دیو میں کل قیامت سالے دن اللہ دن اللہ دی بارگاہ حساب نہیں دے سکتا چوتھی غلط اجدو فرمانا امام بخاری کچھ حد دا دلی دا نائے زیکو صدر دا نائے امام بخاری نہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حلباری اپنے منشی دے نا لو نا دا تعلق ویخ لو منشی وراک کہلو وراک نا لو نا دا تعلق ویخ لو جڑا نسخہ لکھ دا ہے او دے تے خرج کر دے رہی دے جے کرزہ دے دے تے مولتاں دے رہی دے بڑے ہیں بڑے ہیں امام بخاری نے ستایا ہے حضرت الاستاز دیکھو لو دوسری واقعات سن دے رہی دے حضرت امام بخاری تے تم تبی لگیاں امام بخاری نے الشیطان والے بڑا ستایا میں ہیلیت العلیہ اندر پڑے ہیں سیعر اولیہ مدنوبلہ اندر پڑے ہیں تہذیب اندر پڑے ہیں میں دیکھر تاریخ دیا کتاب آبا اندر پڑے ہیں امام بخاری نے سب نو قریبی کی تے صبر معافی کی تے سبلی دعائی کی تی تیرا دے سینہ اینہ تنگے تو دے اپنے جمتی نہ دے بارے تنے بڑے بندارینے او ساڑھا دین تیندہ ہے کافر اندہ بھی پلا کرو اولماء دی جماعت بیٹھئے پوچھ لو بخارج میں کتے پڑے آئے ایک کافر سردار نو بچھونے ڈاگ ماریا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اگر دوسرا ترک ملالیہ جائے نا تے ستوری غالبا سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر نو دم کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر نو شفاہ دے دیتی سارے منو ملکے دسو نبی دے سیابی نے کافر دا پلا کیتا ہے کہ مسلمان دا سارے بولیو بولیو قرآن کہتے پڑے آئے یار بولو دوسری کہتے پڑے آئے تو اپنے دی خلاف ہوگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہو دی خلاف دیتی مارداری کردے نے تیرا جمعتی بیمارے تو دیتی مارداری نہیں کردہ یار ٹھیک ہے تم عمران خان دا سپورٹر نے دے رہا ہے تم نواز شریف دا سپورٹر نے دے رہا ہے تینوں زرداری اچھا لگ دے تھے ٹھیک ہے تم فضل رومان دا سپورٹر نے دے ٹھیک ہے تیلی ایک سیاسی بصیرت ہے لیکن یار بولن لگا سوچیا کر اگلا انسان میں دے مسلمان میں دے تی اونمی ازادیہ رائے دا ہاں کا حاصل ہے اے جو کہیں تُس ہی اپنے ملک دے اندر دیکھ رہے ہو اگر اے نا دی تربیت امام بخاری جی سیرت دے مطابق کوئے تو اڑے ملک دے احلات لاؤن تو اڑے جماعتی احلات لاؤن اور میں دیکھتے ہیں ابو دوچ پڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کل یو دی چھک مار کے کہیں دے نا لحمدل اللہ تی نبی اللہ علیہ وسلم فرمان دے یا حدیکم اللہ ویسلحو فالاکم اللہ تُو آنوی حد اہدویت اللہ تاڑھے بھی حلات بہتر کرے تُو اپنے دی مغر پہ گئے ہیں جیڑا تیری مرزید مطابق نہیں چالدہ تیری مرزید مطابق یوز نہیں ہندہ تیری مرزید مطابق اٹھتا بیندہ نہیں تونوں انسانیت تُم ایک راد تیگ جنور امر کے حبوک بھی نہیں دیندہ گسانہ کرے ہو طلبہ میرے علیہ ویکھے ہو دوسریوں میں تانے عمل چاہ گئے ہو میں سچی گل کرندہ دیا میرے مسلک دا نقصان امریکہ نے نہیں کیتا میرے مسلک دا نقصان اسرائیل نے نہیں کیتا میرے مسلک دا نقصان اللہ دی قسمیں میرے مسلک والیاں کیتا ہے ایک دوسرے دے خلاف سادشاں کر کے سینہ گشادہ کر اپنا ذرف وسیع کر جیو اور جینے دو عزت دے احترام دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں کتے پڑے گالی یاد آئیے تو سنا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن آل جا رہے نے سامنے نا بڑیاں قیمتی خوبصورت نا ایدر ویخو پشاکاں لگیاں نے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عنہ خرید لو تے جمعہ والے دن پا لیا کرو وفد آئے تے پا لیا کرو کن کھولے ہو نبی پاک نے فرمایا عمر اے ہو جیاں شوخ بشاکاں او نہیں پاؤں دے جنہاں نے قیامت والے دن اللہ کو شاباش لینی ہوئے جنہاں نے اللہ کو شاباش لینی ہوئے انہوں 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 گلنہ دی کوئی پوکھری ہوں دی کیدھی گھڑی اچھیے کیدھی کٹھی بڑی ہے کنے کی پایا ہے عمر او لوگ نہیں پاؤں دے خیر نبی علیہ وآلہ وسلم کو توفہ آیا او ہی قیمتی پوشاک آئی ہیں تے آپ نے سعیدنا عمر نو دے دیتی تے حضرت عمر نبی پاک دے دی اسی آدھے کہ آلد نبی آپ پہتے تو ہی فرمایا سی کہ یہ ہو جی شاہمہ نہیں پانی ہے چاہیے فرمایا پیسے وٹلا کسے نو پہنا دے حدیث اندر میں پڑے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ نے او قیمتی پوشاک اپنے کافر پرانو پہناتی کیڑے پرانو نراض ہو گیا تے بولو کیڑے پرانو توں اپنے جماعت دیدہ کی اشر کرنے نمازی جدنہ نمازوں پڑھنے او دا اشر کی کرنے کافر نوہ اللہ پہنایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ وسیع صدر سن کشدہ دل انسان سن جنہ ستایا ہے دعا کر دے رہے جنہ کرزا لے مولد دے رہے اپنے نوکرہ چکرہ خدمت گزارہ دے خرص کر دے رہے بلکہ استاد محترم جی برمانے امام بخاری جیڑے الفاظ الجرح نے نا بیٹا کینے الفاظ الجرح فیہ نظر امام بخاری رحمہ اللہ الباریدہ کسے راوین فیہ نظر کہہ دینا پچھو شیخ محترم کلو ادنہ لوگا ڈیجرہ شیعت ہے ہی کوئی نہیں منکر الحدیث سکا تو انہو لئیسہ بلکوی اے جی امام بخاری کسے نے آکھیا جی تو سی تھی آن دیو میں جدون دا سنیا کے غیبت اور آمہ تھے میں کدھی غیبت نہیں کیتی تیا تریخے کبیر اندر کی کیتا جی طلبہ توجہو فرمان لگے میں تریخے کبیر اندر جڑی جرہ کیتی یہ نا اے میں کردار کشی نہیں کیتی میں علمِ حدیث دی روشنی اندر ہر رابیدہ مقام بیان کیتا اور الفاظ کی نے فیہ نظر زرانہ صاحب سکا تو انہو خدا دا واسطہ ایک دروے ہوئے اور بریک رکھوئے کدھی مزاک کڑنے کدھی تحکیر کرنے پا اپا ایڈیڈے بڑے بول بول جانے ایڈا کلاتو خانہ بن جی دے بارے بول بولنے پتہ نہیں ایک نیکی تیری زندگی دیاں ساریاں نیکی ہیں نیکی ہیں نا لو کدھے پاری نہ نکڑ آئے کدھے ہوتا ایک سیطان اللہ نے پسند آگیا ہوئے تیرے اس تحکیر والے انداز تے کدھے اللہ تینہو رد نہ کر دے تیٹا آخری بات چھوڑوں میں گل ختم کرا امام بخاری رحمہ اللہ حلواری ایک روشنی دا نام ایک کردار دا نام ایک داستان دا نام وقت ساتھ نہیں دے رہیا ورنہ میں تفصیل نل بیان کردہ آخری گل سنو انشاءاللہ پھر میں جاد جانا امام بخاری کون نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اللہ دین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ہوا الفوز العظیم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینہ جو سر لے نے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی تیرا سنہ پرا دے بارے کشادہ نہیں پہنی تیرے رویہ تو پریشان شایق صاحب ہون رونا کی روئی باب تیرے تو ڈریا پھر دے ماں تیرے تو ڈری پھل سکائے نہیں اپنی ماں دے جدے پیٹ چی نو می می رہے تیرے نو بڈا جانور کھنے جنہیں دو ماں کر کر کے تینوں لیا آج جو بسرے بیمار پہی تیرے رویہ دی وجہ تو تیرے کٹن دی وجہ تو لوگو سکشادہ دل انسان بنو وسیع و زرف بنو کدھی کدھی میں گالے سنا دے ناؤ نا بھی محدث نہیں گالی یاد صاحب رحمہ اللہ ایک بی بی آئی ساڑھی ساری تقریبے سیل وہ خاردہ کھلا ساڑھے واقعی آتے آنا سوڑ لیو تیرے بی بی آکے کہنے لگی حضر شیخ صاحب ایک شیشی شیخ دی دے دیو شیخ صاحب اندر گیا ایڈا ایڈا مرتبان پھڑیا پانچ چھے کلو پانچ چار کلو چھے شیخ دے تے سارا مرتبان دے دیتا منگی انہیں شیشی پانچ چھے کلو دا مرتبان دیتا تے یمین یہ سار جڑے بیٹھے سرنا انہوں ہاڑ پہ گیا کی پہ گیا بولو پہ جاندہ انہوں کہیں انہوں حالا انہ دیتا ادھے بول دیو او شیخ دو دیتا دیتا شیخ صاحب میں تے ہاڑ منگی آشو ٹانکی دے تو ہی پانچ چھے کلو دیتا حضرت محدث نے جڑا جواب دیتا سون دے پانی نہ لکھ حضرت فرمان لگے اوی اللہ والی انہیں اپنی ضرورت دے مطابق منگی آیا تے اسی اپنے ضرف دے مطابق دیتا آخری گال کر کے میں بات ختم کرنا امام بخاری خدمت حدیث دا نام انشاءاللہ حدیث جاری بناؤگے نا امام بخاری گمرا فرقیان دے رد دا نام اخلاق دینا اہل بدا دا رد کرنے قرآن دلائل دینا اور بیٹا سب نہ لو زیادہ مضبوط زبان دلائل دی وے اور تیسری بات کسے دا مزاق اڑھانا چپ کر گئے سارے بولو مزاق اڑھانا مسیطے بیٹھے ہوں کسے دا مزاق اڑھانا کسے نو حقیر جاننا تینو اچھی برادری چلانے تاں پیدا کیتے نا تینو علم اللہ نے تاں دیتے نا جنو مرضی جتے مرضی زلیل کر دے چوتھی گل وسیع صدر بنو ورنہ خاتمہ بڑا پیڑا جنہ سینے اٹھے نینا اللہ معاف کرے مر لگے اللہ کلمے دی توفیق بھی کھو لیں آخری گل سوڑ لو امام بخاری سیرت پنجمہ آخری پیغام سلام کرا آخری پیغام اپنے لینڈ دن بڑے سونے کرو اپنے لینڈ دن دے معاملے بڑے بیتر کرو امام بخاری رحم والد والد بیان کر دے سارے ملکے بولیوں میں اپنے پتر و حرام دائیک لکمہ می کھلایا بزرگو سوتے پیسے نہیں لینے رشوت نہیں لینے بانڈا نمران دی کمائی نہیں کھانی چندے تے عیاش نہیں کرنی جوانی یہ بھی واقعات شروع کر دیا پھر میں امام بخاری سیرہ دے کئی واقعات بڑے نے امام بخاری نے حرام تے دور دی گالے شبہ والے مال دے قریب بھی نہیں گئے پکھے سونا گوارا کر لیا فاق گوارا کر لیا پر شبہ والے مال نو ہاتھ لانا گوارا نہیں کی تا ساری زندگی شبہ والے مال دے قریب نہیں گئے پیڑا دے حق واپس کر دے حق واپس کر دے نبی صلی اللہ صلی اللہ میں کسی لٹھی ہوئی چکی ہے دے واپس کر دے میں کسی بکری چکی گان چکی بخاری چوندہ اون چکی ہے واپس کر دے ورنہ قیامت موڑے آنگے آواز آنگے تے تُسی مینو کہنے اغث نہیں یا رسول اللہ اللہ میری مدد کرو میں مارے آگیا میں زلیل ہو گیا آپ نے فرمایا پھر میں ہوتے کمانگا اون میں کوش نہیں کر سکتا دنیا تے اللہ پیغام پہنچا کے آیا سارے ملکے بولو ٹھگی دے چرگ مرگے چاہی دے چپ کر گیا ٹھگی دے چرگ مرگے چاہی دے حرام دے بیٹ چاہی دے اب اترس سولہ سو روپیہ دی چار پہ دے سو جانگے سانو حرام دا تین لکھ دا بیٹ نی چاہی دا سو دی ماملات اللہ این شورش بیمہ پولیسی تو جان بچا حرام خور بندے دی پرد رزق حلال کمان آلے بندے دے ٹٹے سیکل دے پاتے ٹیردہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے سلام کرنا میں تیرے اٹھارہ ہزار نوڑی مینے بعد کمان نا بکھو بکی حرام لوگ مو مار رہے ہیں اور بخاری شریف میرے بچیا نے کہتے پڑے ہے ایک بندے نے مال غنیمت تقسیم انتو پہلے چادر چک لئی تو نبی اللہ نے فرمایا میں نو وعید ذریعے دسیا گیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم انتو پہلے نے چادر چک کی اللہ نے اسے چادر نوے دیتے آگدہ بنا دیتا ہے لینڈ دینا اپنے بہتر کرو بیٹا تو اسی فارغ ہو رہے ہو میدان ہمچ لیک جا رہے ہو کسی کو کرزہ نہیں لینا کرزہ لے کرنے تو میرا مسلک بدنام کرنے مسلک بدنام کرنے تیری وجہ تو داڑی بدنام ہو رہی ہے ٹوپی بدنام ہو رہی ہے نماز بدنام ہو رہی ہے مسجد بدنام ہو رہی ہے کرزہ لے آئی تو بکٹے دے اور میں بیکھا شیخ کئی لوگ کرزہ بھی لیں دے نے پھر کو بدماشی بھی کر دے نے اچھا کرزہ لے آئی بھی نباد گیا پھر گیا دے دے نا پھر انہیں پچھے پچھے ہی لیندین دے معاملے اپنے بہتر کرو اللہ تاڑی زنگی دا دیوہ روشن کر دے گا امام بخاری رحمہ اللہ لیندین بہتر رکھن دا نام دے اے جی سیرت امام بخاری پکھے ساؤں گئے فاک کے کٹ دے رہے تکلیف برداشت کر دے رہے لیکن شبہ والے مال دفعہ آسمان مال بکھے آ انہیں میرے حال تُسی بکھے ہو سنن نسائی جی اینج اپنے متھی ہاتھ رکھ لیا نبی اللہ کڈا سخت تو کمایا کڈا سخت تو کمایا کڈا سخت تو کمایا کڈا سخت تو کمایا مجلس ختم ہو گئی اگلے دن ایک سے ابی نے پوچھ اللہ کل تُسی بڑے پریشان نظر آئے ہو تُسی بڑا سخت حکم آیا تی کی ہو ہے آپ نے فرمایا صحابہ حکم سخت آیا ایک بندہ اللہ درست اندر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے فرمایا جائے کرزہ تیر نہ سونا تیرا بھنی معاف کرے اپنے لینڈ دیں دیں معاملے بہتر کرو امام بخاری رحم اللہ دی سیر جو میں کنیا چیز بیان کی تھی ہیں سارے بولو سبق سناو پھر گل ختم ہو گیا کنیا چیز بیان کی تھی ہیں امام بخاری خدمت حدیث دا نام انشاءاللہ حدیث ڈیاری بناوگے امام بخاری گمرا دلیل اور اخلاق گمرا دلیل کر دے رہوگے امام بخاری احترام انسانیت دانائے اچھی بولو کہہ دا مزاک اٹھانا سنجید کی دنال اصلاح کرو گل گل دلیل کر دے امام بخاری ساری زندگی ستان والے دعا کرنا لے گا نہ امام بخاری تیریاں میٹگاں تیریاں بند کمرے دیاں ساریاں گل باتاں گڑی دیاں ساری خفیہ شرارتاں اپنے ہوں دے بارے جنہ انہوں سٹینڈ کرنے انہوں دے حزت ترپیہ ہوگئے کی تو چانہ کہ تیرے غلام پڑھ زندگی بسر کرن در گزری کر معافی کر قریب کر متصر کر نہیں دلیل نہ متصر کر اور آخری بات امام بخاری نام اپنے لیند دین دے معاملے بہتر انشاءاللہ ہزی شبہ بانے مالدے قریب ہوئی جانا جو کچھ لکھے آئے بیچ نصیب سا ڈے اوہ سدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو گدرے کی سو جان اپنی تے اوہ ہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ توں رینہ بلو بلو نہ توں رینہ یار جنازہ اٹھ جانے یار ہیلو اوہ یار جنازہ اٹھ جانے یار ہی بیا کرنا ہے ہر ویڈے گڑا کر دا رینہ مزا کر دا رینہ اک کوئی یار کر لے رب والی اب باقی یار سب خوار نے حدیث دیری بناؤ جس سرکار نل پیار جیتے اک کوئی یار کر لے رب والی باقی یار سب خوار نے جنہ راب دیا یار شاڑ جیتیاں سارے بولو انہ جیتیاں بازیاں بھی انہ تیرے جنازے بنی پڑھنے جنہ جگتہ مار دا پھرنے اللہ پاک سیر تے امام بخاری جو خیر لینڈ دی توفیق اطاف فرمائے سبحان رب 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 سب بائیوں سے درخواست ہے صرف پانچ چھ میں تشریف رکھیں پھر آپ کی زیافت کے لئے کھانا تیار ہے مدرسے کی حدود میں جا گیا آپ انشاءاللہ کھانا بھی کھائیں گے پہلی کلاس سے جو اول آئے ہیں حافظ عبد الرحمن وہ تشریف لائیں اور شیخ محترم کے دست مبارک سے انام حافظ عبد الرحمن دوسرے نمبر پہ عمر ندیم عمر ندیم تیسے نمبر پہ حافظ محمد دانش حافظ محمد دانش دوسری کلاس میں اول ہیں عبد الرحمن شبیر بشیر دوسری کلاس سے اول ہیں عبد الرحمن بشیر یہ حافظ قرآن بھی ہے اور پورے مدرسے میں چھے کلاس میں دوسرے نمبر پہ ہے عبد الرحمن بشیر دوسری کلاس میں دو میں معاز اور تیسرے نمبر پہ سحیب تیسرے نمبر پہ سحیب فصل رابع میں اول ہے عبد الباسد خان عبد الباسد دوسرے نمبر پہ اذکار کشمیری حافظ اذکار تیسرے نمبر پہ سوم ابو بکر کس نے لکھ دیا سوم اگے سوم تیسرے نمبر پہ ابو بکر ہنی میں کدہ نہ آگیا سوم فصل خامس میں اول ہیں حافظ حمزہ شبیر عجو والی کوئی کر لیں جو دو میں وہ بیمار ہے تیسرے نمبر اس کا نام حاصل کر لیں عثمان مبشر عثمان مبشر تیسرے تیسرے نمبر پہ لدڑ کے کلیم اللہ بھائی کلیم اللہ بھائی یہ ساتھ بیئے کی بھی تیاری کر رہے ہیں فصل سادس میں اول ہیں آئی آئی عمر مبشر یہ افعے کی تیاری بھی ساتھ کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ نصر زما یہ بھی افعے کی تیاری کر رہے ہیں تیسرے نمبر پہ حمزہ ممتاز خوا اب شعبہ حفظ کے جو بچے ہیں ان کے ہم نے دو گروب بنائے ہیں پانچ پار اس سے لے کر آخر تک بڑے گروب میں اول ہیں داوود علیاس داوود علیاس جو بڑا گروب ہے پانچ پاروں سے لے کر آخر تک دو ہیں فیضان عمران فیضان عمران اور تیسرے نمبر پہ دو ہیں اکاشا زمان اور عبداللہ زفر اکاشا زمان اور عبداللہ زفر جو چھوٹا گروب ہے جن کے دو تین چار پانچ پارے ہوئے ہیں یہ چھوٹے گروب میں اول ہیں منیب زفر آپ بھی چھوٹا ہے منیب زفر اور دوسرے نمبر پہ حارون عدریس حارون عدریس اور تیسرے نمبر پہ عمیر رزوان جن بچوں کے نبے سے اوپر نمبر آئے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں اور اپنا انام حاصل کریں تلہ عابد تلہ عابد ایان اسگر ایان اسگر عثمان غنی عبداللہ جوید عبداللہ اکرم یہ پانچ بچے بھی تشریف لائیں جن کے نمبر نبے سے اوپر اوپر ہیں اور شاہ محترم کے دست مبارک سے اپنا انام وسور کریں میں سب بھائیوں کا دل و جان سے شاکر ہوں خصوصا فضیل اللہ تو شیخ عبدالمنہ راسق حافظ اللہ کا آپ سب بھائیوں کا تو سب بھائیوں سے درخواست ہے کھانا کھانے کے بغیر نہ